بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 101 ہے آج کے سبق کا عنوان ہے بے مسررات اور تلقی جلب کی ممانعات سے متعلق حدیث آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیو سے منع کیا ہے جس میں بے مسررات ہیں اور تلقی جلب ہیں تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے اس سے پیچ لے سبق میں یعنی سبق نمبر 100 میں ہم نے بعض ممنوع بیو کے بارے میں جو حدیث تھی وہ ذکر کی تھی جس میں ایک بے پر بے یعنی کسی کے بے پر بے کوئی بے اور معاملہ کر رہا تھا بھی ان کی بات چل رہی ہے کہ ہم اس میں بے کریں اور اسی طرح تناجش سے منع کیا گیا تھا اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی اسی طرح دیہاتی کے لئے بے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی اسی طرح تنوں میں دودھ روکنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اس کے بارے میں گفتگو کی تھی اسی طرح تلاق کی شرط پر کسی کے ساتھ نکاح کرنا اس کے بارے میں ایک گفتگو کی تھی آج کے سبق میں ہم ایک تو بے مسررات کے بارے میں اور ایک تلقی جلب کے بارے میں حدیث کی تشریح کریں گے چنانچہ حدیث ہے حدیث عبداللہ بن مسعود باب تحریمی تلقی الجلب حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ترجمہ ہے آگے بڑھ کر تاجروں سے ملنے کی ممانعت حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص مسرات بکری خریدے اور اسے واپس کرنا چاہے تو اصل مالک کو اس کے ساتھ ایک صاحب بھی دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافل والوں سے جو مال بیچنے کو لائے آگے بڑھ کر خریدنے سے منع فرمایا تو یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی نقل کرتے ہیں باب تحریم بیل حاضر للباد حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلقوا رکبانا ولا يبیع حاضر لباد قال الراوی فقلت لابن عباس ما قوله لا يبیع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا اخرجو البخاری فی کتاب البیوباب حل بیع حاضر لباد بغیر عجر و حل یعینوه او ینسحوه شہر والا باہر والے کا مال نہ بیچے حضرت ابن عباس عزی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجارتی قافلوں سے آگے جا کر نہ ملا کرو ان کو منڈی میں آنے دو اور کوئی شہری کسی دیہاتی کا سامان نہ بیچے راوی کہتے ہیں کہ اس پر میں نے حضرت ابن عباس عزی اللہ عنہم سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر شاکہ کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال نہ بیچے مطلب کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ دلال نہ بنو تو یہ عبداللہ بن عباس عزی اللہ عنہم کی حدیث ہے اس کے بعد تیسری حدیث حضرت انس عزی اللہ عنہم کی ہے حدیث انس ابن مالک انہی اللہ عنہم قال اخرج البخاری فی کتاب البیوع باب اللہ یبیع حاضر لبادن بسمسرت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ ہمیں اس سے رکا گیا ہے کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال تیجارت بیچے تو بارال اس تک ہم نے حدیث بیان کی اب اس کی تشریح کچھ کرتے ہیں بے مسررات اور قافلوں سے ملنے کی ممانعت مذکورہ حدیث نبوی میں دو امور سے منع فرمایا گیا ہے نمبر ایک فروغ سے قبل جانور کا دودھ روکنے سے منع فرمایا ہے کہ جس سے دھوکہ دیا جا رہا ہو حدیث نبوی کے ظاہری الفاظ میں اگرچہ اس چیز کی واضح ممانعت نہیں کی گئی ہے لیکن اشارتاً اس کے ممنوع ہونے کا ذکر بہرحال موجود ہے اور بعض دیگر حدیث نبوی میں واضح الفاظ میں بھی اس طرح اس سے ممانعت موجود ہے مثلاً فرمان نبوی ہے اور اونٹنی اور بکری کا دودھ نہ روکو پس جو اسے اس دودھ روکنے کے بعد خریدے تو اسے اس کو یعنی اس کا دودھ دوہ لینے کے بعد دو باتوں کا اختیار ہے اگر وہ اسے پسند ہو تو اسے رکھ لے اور اگر اسے نہ پسند ہو تو اسے لوٹھا دے اور ساتھ ایک سا کجور بھی دے دے اس حدیث نبوی کے ابتدائی الفاظ میں واضح طور پر اس چیز سے روکا گیا ہے نمبر دو تجارتی قافلوں سے قافلے کے شہر میں پہنچنے سے قبل ہی آگے جا کر ملنے اور اس سے وہی پر مال خرید لے سے بھی منع فرمایا گیا ہے تو بارہل یہ خلاصہ ہوا دو باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اب اس کی تشریح کرتے ہیں پہلے بات دودھ روک کر بیچنے کی ممانعت صورت بے بعض اوقات کوئی دودھ دینے والا جانور مثلا اونٹنی یا بکری وغیرہ فروخت کی نیت سے منڈی میں لانے سے قبل اس کا مالک کچھ عرصے اس کا دودھ نہیں دوہتا کہ اس کے تھن دودھ سے خوب بر جائے اور یہ محسوس ہو کہ یہ اونٹنی یا بکری وغیرہ زیادہ دودھ دینے والی ہے حالانکہ حقیقت میں وہ اتنا دودھ دینے والی نہیں ہوتی تو اس طرز عمل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایسے جانور کو کہ جس کا دودھ روک کر فروخت کیا جائے مسررات کہا جاتا ہے اور اس عمل کو تصریح کہا جاتا ہے اس میں وجوہ ممانعت کیا ہے منع کی وجہ کیا ہے تو اس طرز کی ممانعت کے دو اہم وجوہ ہیں نمبر ایک یہ ایک واضح دوک کا ہے اور شریعت اسلامی کسی بھی قسم کے دوکے کی اجازت نہیں دیتی نمبر دو اس دوکہ دہی کا پھول ظاہر ہے کہ مشتری کے صرف ایک دفعہ دو دو لینے کے بعد ہی کل جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے مشتری کے دل میں بائے کیلئے نفرت پیدا ہوگی اور معاشرتی تعلقات خراب ہوں گے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مشتری کو اختیار ہوگا تو مسررات جانور خرید لینے پر دو دوہنے کے بعد حقیقت حال سے بخبر ہونے پر مشتری کو دو باتوں کا اختیار ہوتا ہے اگر جانور اسے اس کے باوجود پسند ہو اور وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے دوسرا اگر صورت حال معلوم ہونے پر جانور اسے نہ پسند ہو تو اسے واپس کرنے کا بھی اختیار ہے دودھ کا عوض اگر مشتری مسرات جانور کا دو دونے کے بعد حقیقت حال سے بخبر ہو کر جانور کو بائے کی طرف واپس لوٹانا چاہتا ہو تو زیر بیس حدیث نبوی کے مطابق اسے اس جانور کے ساتھ ایک سا کجور بائے کو دینا ہوگی یہ کجور اس دودھ کے معاوضے کے طور پر ہے کہ جو مشتری نے دوہا ہے سا عہد نبوی کے ایک پیمانے کا نام ہے جس کا وزن عالمی ادارہ تسخیل الحسابات الاسلامیہ کہ فنی امور کے مدیر مولانا شبیر احمد کا کخیل کی تحقیق کے مطابق تین اشاریہ اٹھارہ کلوگرام ہوتا تھا احناف کا موقف مسرات جانور کی واپسی کے ساتھ ایک سا کجور دینے کی حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مرفوط طور پر روایت کی گئی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے موقوف طور پر روایت کی گئی ہے جو کہ زیر بحث ہے مرفو حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتی ہے جبکہ موقوف حدیث صحابی کا فرمان ہوتی ہے اس زیر بحث روایت میں حدیث کا ابتدائی حصہ جو تسلیہ سے مطالق ہے موقوف ہے اور بات کا حصہ جو قافل اس سے ملنے سے مطالق ہے مرفو ہے اب اس حدیث کو مرفو روایت کرنے والے حضرت ابو حریرہ غیر مشتہد صحابی ہے احناف کہتے ہیں کہ غیر مشتہد صحابی سے اگر حدیث خبر واحد ہو اور وہ خلاف قیاس ہو تو ایسے حدیث پر عمل نہیں ہوگا یہ حدیث بھی خلاف قیاس ہے قیاس کا تقاضی یہ ہے کہ زمان کی دو قسمیں ہوتی ہیں زمان بالمثل اور زمان بالقیمت لہٰذا یا تو استعمال کیے جانے والے دودھ کے بدلے اتنا ہی دودھ دیا جانا چاہیے جو زمان بالمثل ہے اور یا اس دودھ کی قیمت دی جانی چاہیے جو زمان بالقیمت ہے ایک سا کجور نہیں زمان بالمثل ہے اور نہیں زمان بالقیمت لہٰذا یہ حدیث غیر مشترید راوی کے خلاف قیاس خبر واحد ہونے کی بنا پر چھوڑی جائے گی اور ایسی بے کی صورت میں مشتری کو مبیق کی قیمت میں کمی کرنے کا اختیار ہوگا مولانا انورشا کشمیر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت اس حدیث مبارکہ میں اور رحناف کے موقع میں کوئی تعارض نہیں آپ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ غرر یعنی دو کا دو قسم کا ہوتا ہے ایک قولی اور ایک فیلی اگر قولی غرر ہو تو قاضی کے حکم سے اقالہ یعنی فسخ واجب ہوتا ہے اور اگر فیلی غرر ہو تو قاضی کے حکم سے تو نہیں البتہ دیانتن اقالہ واجب ہوتا ہے مسئل مصررات میں غرر فیلی ہے چنانچہ یہاں دیانتن اقالہ ہوگا نہ کہ قضان چنانچہ حناف جسے قالے کا انکار کرتے ہیں وہ بقضاء قاضی ہے اور حدیث میں جسے قالے کا فرمائے گیا ہے وہ دیانتن ہے اور اس کے حناف بھی قائل ہیں امام ابوی سفرامت اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ زیر بحث حدیث مبارکہ پر عمل کیا جائے گا لیکن اس طرح کے جانور واپس کرتے ہوئے اس کے ساتھ ایک ساہ کجور کے بجائے استعمال شدہ دودھ کے قیمت دی جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ساتھ ایک ساہ کجور دینے کا فرمایا تھا وہ استعمال شدہ دودھ کے قیمت کے طور پر ہی فرمایا تھا لیکن اگر استعمال شدہ دودھ کے قیمت ایک ساہ کجور کے برابر نہیں بنتی تو ایک ساہ کجور لازم نہیں ہوگی بلکہ استعمال شدہ دودھ کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت دینا ہوگی ہمارے علاقے میں عرب کی نسبت قجور بہت زیادہ مہنگی ہے اور یقیناً استعمال شدہ دودھ کی قیمت ایک ساہ کجور کی نسبت بہت کم بنے گی دوسری جو بات تھی قافلوں سے ملنے کی ممانعات تو اس کی صورت بے کیا ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کیلئے قافلوں سے ملنے سے منع فرمایا ہے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی تجارتی قافلہ کسی دوسرے علاقے یا شہر سے مال تجارت لے کر کسی شہر میں آ رہا ہے اہل شہر میں سے کسی فرد کو اس کی تلاح ہو گئی وہ قافل والوں کے شہر پہنچنے سے پہلے ہی ان سے ملنے پہنچ گیا اور ان سے ان کا مال خریدنے کے لئے سودبازی شروع کر دی پھر وہ مال ان سے خرید کر خود شہر میں لاکر مہنگے داموں فروخت کرنا شروع کر دیا اسے تلقی جلب یا تلقی البیو کہا جاتا ہے اس کی وجوہ ممانعات اس طرز کے ممانعات کے دو اہم وجوہ ہیں نمبر ایک اس طریقے سے بعض اوقات کوئی فرد کسی قسم کے مال پر اجارداری قائم کر لیتا ہے اور پھر اسے اپنی منپسند باؤ پر مہنگے داموں بیچ کر عوام الناس کے لئے ضرر اور تاکلیف کا باعث بنتا ہے نمبر دو باہر سے آنے والے اہل قافلہ پر اس مال کا شہر کا باؤ چھپا دیا جاتا ہے اور انہیں شہر کے باؤ سے لاعلم رکھتے ہوئے ان سے اصل باؤ کی نسبت سستے داموں پر چیز خرید کر ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے مذکورت طرز کا جواز اگر اہل قافلہ سے شہر کا باؤ نہ چھپایا جائے اور اہل شہر کو بھی اس دریعے سے ضرر نہ پہنچتا ہو تو فقہات تلقی البیو میں حرج نہیں سمجھتے تو بہرحال آج کے جو ہمارا سبق تھا اس میں ایک تو بے مسررات کے بارے میں تفصیل ذکر کی اور ایک تلقی جلب کے بارے میں تفصیل ذکر کی اس سلسلے میں ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ایک عبداللہ بن اباس رضی اللہ عنہ کی اور ایک انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بے مسررات کی امن تشریح کی بے مسررات اس کو کہتے ہیں کہ ایک جانور جو دودھ دینے والا ہو اس کے تھن کو کئی دن رکا جائے اور پھر وہ جب بڑے نظر آئے تو اس کو بیج دیا جائے اور استعمال کرنے والا جب اس کو استعمال کرے تو سارا دودھ ختم ہو جاتا ہے تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم ایسا نہ کرو اور پھر جو خریدنے والا ہے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس کو واپس کر سکتا ہے تو دودھ کو روک کر بیشنے کی ممانعت کی گئی ہے اس سلسلے میں احناف کا مسلح یہ تھا کہ وہ اس میں ساع کے مسلح میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سا واجب نہیں ہوگا بلکہ جتنا دودھ ہے اس دودھ کے بقدر تعوان اس کو دہنا پڑے گا اور اس طرح قافلوں سے ملنے کی ممانعت کی حدیث بھی ہم نے ذکر کی اس کی وجوہات بھی ہم نے ذکر کی اگلے سبق میں ہم بے قبل القبض کی ممانعت سے متعلق جو حدیث ہیں اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ